بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقہ ٹی وی سائنس آن ہیلتھ میں خوش آمدید اس وقت پورے پاکستان میں ہنگامہ مچا ہوا ہے اور کوئی مران خان پر الزام لگا رہا ہے کوئی دوسروں پر لگا رہا ہے کہ افیشل بین خلت یہ بسیکلی جو پاکستانی سٹیزنز ہیں یہودی ہیں اور انہوں نے اپنا جو فوڈ کا ان کا بزنس ہے کوش اور وغیرہ وہ انہوں نے اسرائیل ایکسپورٹ کیا ہے اب اس کے بعد ہوا کیا ہے ہنگامہ کیوں مچا ہوا ہے دیکھیں دو چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا یہ جو کہانی کہی جا رہی ہے کہ جی وہ عمران خان کے دور میں گیا تھا وہ جی فلانہ گیا تھا یہ اصل آپ بات سمجھے عمران خان کے دور میں حکومت کس کی تھی باجوا کی حکومت تھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ شباہ شریف روک سکتا تھا یا عمران خان نے روکنا تھا جب تک ریاست پاکستان نہیں چاہے گی آپ اس سرائل سے تعلقات نہیں قائم کر سکتے آپ کو کیا لگتا ہے اگر اس شہری کو یہ جو گئے ہیں دیکھیں وہ ایک یہودی ہے اور وہ سمجھ سے کہ ان کا رائٹ ہے جانا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ اپنا ایک رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں ان کے بھائی نے کہا کہ بھئی ہماری ماں یہودی نہیں تھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ماں یہودی تھی میں نو سال کا تھا جب وہ وفات پا گیا اور مجھے اندازہ ہے کہ وہ یہودی پریکٹس کرتی تو ان کے بھائی نہیں یہ افیڈیویٹ آپ کی سکین پر چل رہا ہے انہوں نے کہا نہیں تھی اب یہ ان چیزوں سے تھوڑا پیچھے جاتے ہیں اب تر آگے بڑھتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ ذہن میں رکھئے گا یہ ڈاکومنٹ جو آپ کی سکین پر اس وقت چل رہا ہے اس کو ذرا غور سے دیکھئے یہ ڈاکومنٹ اصل میں امریکن جوئیش کانگرس سٹیٹمنٹ ہے جو کہ انہوں نے کہا ہے ورڈ انہوں نے کیا یوز کیا ہے trade between the state of ڈیزرائیل and پاکستان state کا ورڈ یوز کیا ہے ریاست کا اب اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ایک پاکستانی جو یہودی ہیں بین کالد وہ انہوں نے سمان ایکسپورٹ کیا اور یہ سارا کچھ یہ سمان بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو چلے ہیں اب سب حال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ شباز شریف کی تو وقات ہی نہیں ہے نہ عمران خان یہ روک سکتے تھے یہ ریاست پاکستان اگر نہ چاہے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہاں سے سمان ڈیریکلی وہاں جا سکتا تھا یا یہ اب دیکھئے ان کے پاسپورٹ کے اوپر لکھا آبا ہے اور پاکستانی پاسپورٹ کے یہ اسرائیل کے علاوہ ہر جگہ کارامد ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ وہاں پر جا سکتے تھے اسرائیلی تو ایکسپٹ کرنے کو تیار ہے آج تک نہیں گئے پاکستانی تو آپ کیسے جا سکتے تھے صرف آپ ایک بات دیکھئے جب ریاست نے چاہا تو مشارف دور کے اندر اسرائیل کے وزیر خارجہ سے ہمارے تعلقات اس سے بحال ہوئے میٹنگز ہوئی کسوری کی اب یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے اس کو آپ جارا سمجھیے گا یہ معاملہ ہے دیکھئے لوگ کہتے ہیں یہ تجارت ہونی چاہیے اسرائیل کے ساتھ وزیٹ بھی کروا رہے ہیں پاکستان کے وہ پندرہ اور اکنی وفت جو پاکستانی امریکن تھا وہ ڈیلیگیشن وہاں پر گیا احمد قریشی گئے پھر اس کے بعد یہ ساب بھی گئے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ساری چھوٹ دی ہے تو پھر کھل کر کرونا بات کہ آپ یہ کیا کرے اب آپ دیکھئے کہ اسرائیل در سے کیا کہہ رہے اسرائیل نے کہا کہ وہ پاکستانی بینکوں میں پیسہ بھیجنے کو تیار ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ہم ان کے ساتھ ڈیریکلی ٹریڈ بھی کرنے کو تیار ہیں اگر ڈیریکلی شپ آتا ہے پاکستان سے چاہے ایون کے یو اے یا کسی او تھرڈ کنٹری کی اگر ضرورت نہ پڑے تو بھئی ہم ایکسپٹ کرنے کو تیار ہیں ہم تو بلکہ چاہتے ہیں کہ ایسی ٹریڈ کھلنی چاہیے جس کے بعد ہر صورت ہم پاکستان کے بینکوں میں اسرائی سے ڈیریکلی پیسے بھیجے وہ جو کوٹ بلک ہوا ہے اسرائیل کا وہ بھی کھل جائے ہم کالز بھی کر سکے وہاں سے کالز آ سکے ڈیلیگیشن کا جانا ہو آنا ہو یہ سارے کام ہونا شروع ہو جائے اب اس صورتحال کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو پیسے بھی بھیجنے کو تیار ہے آپ اپنے بینکوں کو کہیں کہ اس کو ایکسپٹ کریں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ڈیریکٹ شپمنٹ آتی ہے اور اس کے بعد جو ڈیلیگیشن جاتا ہے وہ آئے اور جانا جانا لگا رہے اب یہ جو اصل میں پاکستانی یہودی ہیں دیکھیں ان کا بزنس ہے اور انہوں نے اپنے اس بزنس کے اندر سارے کا سارا معاملہ کیا اب اس صورتحال کے اندر یہ معاملہ بڑی دیر کیا آپ نے ایکسپٹ کرنا ہے اب کھل کر گئے یہ کہہ رہے جو عمران خان کے دور میں اجازت دی گئی تھی اجازت مل گئی یعنی باجوہ کسی کی سندھا تھا آپ کو کیا لگتا ہے باجوہ کسی کی سندھا عمران خان نے کہا وہ مجھے کہہ رہا تھا یہ تو ابھی عمران خان آج انہوں نے بات کی ہے کہ انڈیا کے حوالے سے باجوہ مجھ پر پریشر ڈالا تھا آپ تھوڑا عرصہ صبر کر لیں وہ ابھی نندن والا واقعہ بھی بتائیں گے آپ کو کیوں صورت ہوا کیا تھا عمران خان کے اچارت اور باجوہ کے اچارت تھا کیا پاکستانیوں کو بھول پڑی ہوئی ہے یا دنیا کو بھول پڑی ہوئی ہے کہ پاکستان میں حکومت کس کی ہوتی ہے عمران خان کے دور ہے حکومت آپ ایک بات بتائیے آج کس کی حکومت ہے نواز شریف کی یعنی اس کی حکومت ہے اس کے بھائی کی حکومت ہے اس وقت وہ کہہ رہا ہے جی جیجو سے سارے فیصلے کروائے انہوں نے باجوانے اور فلانے اور عمران خان بھی یہ کہہ رہے تو آپ ایک بات بتاؤیا کہ دنیا کو نہیں بہتا پاکستان میں سیاست دانوں کی حکومت نہیں ہوتی فیصلے سارے کرنے والے کوئی اور ہوتے ہیں تو اس صورتحال کے اندر یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے وہ ان کی اجازت سے گیا ہے سارا کچھ ہوا ہے یعنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر وہ روکنا چاہتے تو کسی کی جرت ہی ہو جا سکتے تھے سوال صرف یہ پیدا ہو رہا ہے کہ فضل الرئیمان کو پتا ہے آپ بتائیں فضل الرئیمان نے کیا احتجاج کیا وہ کہے بھئی جب امریکن جو کانگریس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر یہ جو ٹریڈ ہے وہ بیٹوین سٹیٹ آف اسرائیل اور سٹیٹ آف پاکستان کے درمیان ہے ریاست ٹو ریاست انہوں نے بات کیا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے بھی بھیجنے کو تیار ہیں آپ ہمیں مال بھیجیں ملک میں آٹا نہیں مل رہا آپ کو یہ باز ہے میں آپ کے ملک میں آٹا نہیں ہے وہاں خوشک میں ہوا جات اس سوال یہ ہے کہ اسرائیل نے پوری دنیا کو اپنی چیزیں جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں اگری کلچر ٹیکنالوجی وغیرہ اور سارا کچھ ان کے باہر آٹو کی لائنیں ہیں بتا دیں اگر لائنیں لگی ہیں تو بتا دیں اب اس صورتحال میں مسئلہ کام پر آ رہا ہے مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہم ہر کام کر رہے ہیں چھپ چھپیتے یعنی چھپ چھپ کے کر رہے ہیں اندر کھاتے ہیں معاملہ دیتا ہے بھئی آپ نے اگر ایک بمبے کو نہیں روکا آپ کی آشروات ہے تو کھل کر بات کریں کہ بھئی ہم ایکسپٹ کریں دیکھیں ذہن میں رکھے گا ایکسپٹ کرنے کی تیاری پوری ہے عمران کھانے سرام میں رکاوٹ ہے اگر عمران کھانے اقتدار میں رہتے ہیں تو پھر تو آپ بھول جائیں کہ وہ انہوں نے ان کا تو ایک ہی سٹینٹ سے کہ میں نے ان کو تسلیم نہیں کرنا انٹل کے فلسطین کا مسئلہ ہلو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں ہلوڑتا ہے یا نہیں ہوتا ہم تو تسلیم کرنا ہے یہ ایسا ہیسا ہوتا ہے آپ دیکھیں شروعات کہاں سے ہوتی شروعات ہوئی تھی کہ اسرائیل کا تیارہ باکستان آیا پھر اس کے بعد مبشر لکمان آتا ہے مبشر لکمان آگر کہتا ہے کہ جی اسرائیل کے ٹی پر ہمیں کرنا چاہیے اسرائیل کے ایکسپٹ پھر کامران کھان سے آپ صحافی بھی وہ دیکھیں نا جن کی دوریاں ہلائی جاتی ہیں پھر کامران کھانا آ جاتے ہیں وہ کہتا ہے جی تسلیم کرنا چاہیے پھر اس کے بعد وہ سارے صحافی آتے جو عدیمران کھان کے خلاف ہیں تو اس کے بعد اچانک سے پاکستان کا ڈیلیگیشن جا رہا ہے اسرائیل پھر احمد قریشی بھی جا رہے ہیں انیلہ علی بھی جا رہی ہے یہ سارے اسرائیل گئے اور یہ بھی گئے وہاں پر ہمارے جو سٹیزن ہیں پاکستان کے اور وہ گئے اور وہاں پر پر لکھا اب نہیں جا سکتے تو یہ اصل میں آتے ہیں وہاں پر جا کر ان کی پریزیرینڈ آف اسرائیل سے ملاقات ہوئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر سب کچھ کر لیا تو پھر کھل کر سامنے ہیں بتائیں قوم کو فضل الرمان بتائیں کہ کیا چپ رہنے کے لئے ڈیل ہوئی ہے یہ اب جو صورتحالہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ اب دیکھیں انقریب آپ کو دیکھیں گے کہ اسرائیل سے چیزیں یہاں پر آئیں گی یہ بات آپ ذہن میں رکھے گا آج نہیں تو کلانی ہے یہاں سے گئی ہے تو وہاں سے بھی آنی ہے جب وہ آنا جانا لگے گا اور آنے جانا شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر وہ ہوگا کہ چلو نا اب ہو گیا معاملہ تو اب دفعہ کرو اب بلکہ ہم بیٹھ کر فلسطین کا مسئلہ لکھریں ایک دفعہ ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں یعنی آپ نے ان کو تسلیم کر لیا تو آپ نے فلسطین کا مسئلہ ختم کر دیا تو یہ جو صورتحال ہی ہونے جا رہی ہے اور عمران کھان نے صورتح میں رکاوٹ تھے اسی لئے عمران کھان فارق ہو چکے ایک بات آپ ذہن میں رکھے گا یہ جو کام ہوتے ہیں یہ شباز شریف روک سکتا ہے یہ عمران کھان روک سکتا ہے اگر ریاست پاکستان نہیں جائے گی تو کوئی بندہ نہیں جا سکتا آپ کا ایک دھیلہ ایک خجور بھی نہیں جا سکتی خوش کو میگواجات کی تعداد بہت بڑی تو ہوئی ہے تو ایک الگ سی بحث ہے کچھ بھی نہیں جا سکتا اگر آپ نہ چاہے اگر آپ نے فیصلہ کر لیا تو پھر کھل کر بتائیں قوم کو کہ بھئی ہم نے جانا ہے اور ہم نے کرنا ہے ہم اسی قوم کا باغل بنا رہے ہیں حقیقت ٹی بی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں